رہنا ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ شاہستگی سے بات کر رہا سکھیں یہ بات کرتے ہیں ہم آ رہے ہیں کراچی جلسہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہم چیف دستس کی طرح چھپکہ نہیں بیٹھیں گے ائرپورٹ میں ہم نکلیں گے جلسہ کریں گے اور ہم دیکھیں گے ہمیں کون روکے گا مصطفیٰ کمال صاحب میں سینیٹر حاج عدیل صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں وہ بھی گفتگو سن رہے ہیں وہ بھی ایک سینئر رینما ہے اور بقول ان کے انہوں نے بھی ایسی پارلمانی گفتگو آت سے پہلے کبھی نہیں سنی مصطفیٰ کمال صاحب میں خالی یہ پوچھنا چاہوں گی چوڑری نصار صاحب نے جو کہا اس کے بعد حیدر عباس رزی صاحب ڈیپیٹی پارلمانی لیڈر ہیں انہوں نے مو توڑ جواب دیا لیکن پھر وسیم اختر صاحب نے جو کہا ایسی پارلمانی لیڈر ہے اس کے پہلے تو میں ان صاحب کی ذرا میں ہوش ٹکانے کر دوں اس کے جو کس کو جانور کہہ رہا ہے یہ سنو اب میری بات سنو انسان کے بچے بنو اگر تمہارے اندر ذرا سے بھی تم مرد کے بچے ہو تو میری بات سنو میری میری بات سنو پہلے اگر تم انسان کے بچے ہو برد کے بچے ہو تم میری بات سنو پھر تمہاری بات کو میں نے سنی ہے محضرت کے ساتھ آپ کو میں کہوں گی کہ ذرا اس کا مائک بن کرو اس کا مائک بن کرو اس کا مائک بن کرو میری بات سنو پھر بات کیے یہ وہ لوگ ہیں یہ پیمز ہیں یہ دیکھیں ذرا مقادری صاحب جب آپ بول رہے تھے آپ نے جو کچھ ان کے خلاف بولا مصطفی کمال چوب سنتے رہے اب ان کا جواب سن لے پھر میں آپ کو پورا ٹائم دوں گی اس کا مائک بن کرو پہلے اس کا مائک بن کرو میری بات سنو خاموشی سے جیسیم صاحب آپ کے پرام میں ادر وائز کوئی بھی نہیں آئے گا میں نے اس کی بات سنی ہے ساری بات میں اس کو وہیں پہ جواب دے سکتا تھا لیکن اس کی مائک بن کرو پھر میری بات سنو خاموش ہو جائیے خاموش ہو جائیے باری 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 بات کیجئے میں بار بار کہہ رہی ہوں باری 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 بات کیجئے مصطفی کمال صاحب فرمان دیجئے کوئی پولیٹکس نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا یہ جانور لوگ ہیں یہ ان کے سائدین جانور ہیں یہ بات کر رہے ہیں میرے قائد کے خلاف یہ میرے قائد کے اوپر جو بات کر رہے ہیں جو گراس روٹ لیول سے نکلا ہے یہ جرنیلوں کے گوت میں بیٹھنے والے پتہ نہیں گوت میں بیٹھ کے یہ جہاں جاتے ہیں غیر قانونی کام کرنے پہ غیر قانونی طور پر رہنے پہ اپنی بیٹیوں کو حوالے کر کے آتے ہیں یہ ان کے خلاف جب یہ آپریشن ہوا ہے جب یہ جب ریٹس ہوئی ہیں ان کے گھروں کے اوپر تو ان کے گھروں سے جو ہے وہ عجیب عجیب طرح کی چیزیں نکلیں ہیں یہ بات کرتے ہیں یہ لوگوں کو بٹیوں میں ڈالنے والے لوگ یہ جانوروں کا رول پلے کرنے والے لوگ میرے قائد کے خلاف بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں کراچی آئے گئی ہے کراچی اس ٹون میں آئے گئی ہے اس کے فرشتے بھی نہیں کرتائیں گے باہر کراچی سے باہر بات عوام ایم کیوں کرنوں کی تعداد میں ایم کیوں کے جان ساران اپنے قائد کی آواز پر اپنے قوم کے اوپر جو ہے وہ جان دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں یہ جیسے لوگ اس لینگوش کو ایم کیوں کے خلاف بات کر کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ جو ہے وہ آپ کسی کے یہ کراچی سے آ کر گزر بھی جائیں گے اگر آپ دونوں میری بات سن لیں اگر آپ میری دونوں بات سن لیں اب میں آپ سے ایک خدارہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو سن رہے ہیں آپ کے مددہ ہیں اس انسان کو سمجھاؤ جیسمن اس انسان کو سمجھاؤ کہ یہ پولٹیکل ورگر بنے جانور نہ بنے یہ میرے قائد جو پر بات کرے گا اس کی میں ابھی میں کیا بولوں آپ کو یہ لائب جا رہے ہیں میرے قائد جو پر بات کرتا تو ابھی کوئی لیمٹ نہیں ہے پھر اس نے پھر جانور پناہ ہمارا دیکھا رہی ہے مصطفیٰ کمال ساتھ کیا ہوگا انسان کے بچہ بن کے بیٹھے یہ پولٹیکل بات کر رہی ہے پولٹیکل سوال اگر آپ سنیں گے میری کمال رفی کے ساتھ کل کل میں نے خواجہ ساد رفی کے ساتھ تین پروگرام کی ہیں مصطفیٰ کمال صاحب آپ کیا کر رہے ہیں کیا کسی بات کر رہے ہیں میں کسی خفتگو کر رہے ہیں آپ سر آپ کیا کر رہے ہیں میری کون زار صاحب ملے میں خالی آپ سے یہ سوال کر رہی تھی کہ جب حیدر عباس رجبی نے جب پلیز یار خاما رو جائیں خدا کا واسطہ آپ کیا کر رہے ہیں میری کاری رہے ہیں نہیں تو یہ خود کہہ ہے کہ میں ائرپورٹ سے باہر نہیں آنے دوں گا نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں ہوگی صاحب کافی صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کوئی کسی کو نہیں روکے گا سب پور امن ہو جائیں تم اگر ایسی لینگوز کرو گے تو پنجاب میں لوگ تمہیں اپنے گھر سے باہر نہیں آنے دیں گے تم اگر یہ لینگوز استعمال کرو گے تو تمہیں تمہارے گھر پنجاب میں تمہارے گھر سے نہیں کرنے دیں گے سنیٹر حاجی عدیل صاحب محظر فرماتی جیگہ آپ سینئر زائمگارتی صاحب سن لیں میں آجاتا ہوں تم گھر میں آوگے میرے یار آپ آئے کچھ کو پسل دھم کیا دے رہے ہیں فرگوٹ سکھ میں تو بدماش ہوں ہی نہیں میں نے تو کوئی دمکی نہیں دی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی کو ائرپورٹ سے باہر نہیں آنے دیتے میں تو بدماش ہوں ہی نہیں میں نے تو نہیں کہا کہ تم جو یہ لینگوز اکھو گے تو تم اپنے گھر سے باہر نہیں آ پاؤ گے جہاں رہتے ہو تو مصطفیٰ کمال صاحب میں کہہ رہا ہوں جہاں پنجاب میں رہتے ہو تو تم وہاں سے باہر نہیں آ پاؤ گے اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پاؤ گے تمہاری اگر یہ لہمی جرہی میرا قائد کے خلاف زہیم قادری صاحب تم جیسے فلی ہے بدماش ہم مجھے خالیف یہ بتا دیجئے مصطفی کمال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے یا پلیز کینیو بی کوائیٹ فر گاڈ سیک جس بی کوائیٹ پلیز بی سینسیبل مصطفی کمال صاحب مجھے سوال پوچھ رہے دے نا آپ ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے قائدین مصطفی کمال صاحب مصطفی کمال صاحب اگر کوئی جواب دینے پہ جائے گا تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ شاید تھوڑا سا لٹل اور چلا جائے لیکن جیس مین شروعات کو دیکھو نا آپ کے شروعات کا ہم نے تو مظفرہ باد میں جا کر جو ہے وہ پارٹی کے منشور کو ڈسکس کر رہے ہیں وہاں پر ایم کی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس لینگویج میں ڈسکس کر رہے ہیں پھر اس کے بعد بھی دیکھئے جو ان کے دوسرے رہنمہ آئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کل خواجہ سعاد رفیق صاحب کے ساتھ میرے تین پروگرامز ہوئیں لائف پروگرامز چلیں تین پروگرامز انہوں نے بلکل انسانوں کی طرح بات کیے انہوں نے جنوین بات کیے میں نے جو ان کی باتوں کو انڈوس کیا جواب ہی نہیں دیا ان کی باتوں کا میری اس پوری کنورسیشن میں میں یہی کہتا رہا ہوں کہ جو خواجہ سعاد رفیق کہہ رہے ہیں لیکن اس کے بعد اگر آپ چودری نسار صاحب کی آپ لینگویج دیکھیں کہ آپ جو وہ وہ بات کیا کر رہے ہیں وہ میرے ڈائریک میرے قائد کے گھر کی بات کر رہے ہیں میرے قائد کی پرسنل لائف کو ڈسکس کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر آکے تو یار آپ تو یا تو آپ بہت شرفہ ہو یا تو آپ بہت پارسا لوگ ہو یا تو آپ بہت ہی جو ہے وہ بڑے اچھے فرشتے لوگ ہو تو یہ باتیں کرو تمہارے کیا ذہن میں کہ ہمارے موں میں زبان نہیں ہے ہم لوگ ہم لوگ کیا لوگ مر رہے جانے ہیں کیا آتاب بھائی کے چانے والے نہیں ہیں تو میرے قائد کو ڈسکس کر رہے ہیں میں نے تو بات نہیں کی تھی اگر آپ مجھ سے پہلا سوال کرتی تو خدا کی قسم میرا یہ لہجہ ہی نہیں ہوتا میں تو بہت ہی اس نے اس نے میرے قائد کے پر بات کی ہے اس نے میرے قائد کو جو ہے وہ برا بولا ہے تو میں نے تو لوگ شریف کے لیے برا بولنے کے میں نہیں بتایا اس سے تو پوچھو اس سے کیا دفتگی کی ہے میرے قائدین کے پر کس بات پر لگئی ہوں آپ مجھے بتائیں اور کیا بات ہو سکتی ہے دکٹر صاحبہ دیکھیں جی جب بات ہوگی دوز کی لیمٹ پر جو نہیں آپ سے لیمٹ کی ایک ٹیٹیشن مت کرو بات نکلے گی بات کرو گے بات تو پھر ایسی ہوگی کہ پھر آپ ہم سے اس چیزوں میں نہیں جیس سکتے یہ میں بتا دوں ان کی ذاتی گفتگو کسی ذاتی چینل پر گریکٹلی کر لیجیگا جی ڈاک صاحبہ آپ پر آتی جی کام کا بکتہ قوم کا چینل ہے ٹھیک ہے اب لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی ذاتی گفتگو کو آپ ان کی کسی ذاتی وینک پر غیر پار اچھا سوری یہ ذاتی گفتگو ڈاک صاحبہ یہ آپ کی غلط فہمی نہ ہو گئی یہ دو بڑی پارٹیز ہیں اس ملک کی ایک پارٹی کے وزیر آزم رہ چکے ہیں ملک کے دو دفعہ اور ایک کی پارٹی کی وجہ سے سب سے بڑی آپ کی کولیشن پارٹنر ہے جس کی وجہ سے آپ بہت بڑی تبدیلی کرنے جا رہے ہیں وفاق میں یا سندھ میں میں خیالی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کیوں شروع ہوا میار صاحب نے جو مزفر آباد میں ان کے خلاف بات چیت شروع کی اس لیے دیکھیں بات یہ جیسمن کے پولیٹیکل لیڈرز چیٹمنٹس دیتے ہیں ایک دوسرے کی پالیسیز کو کرتے ہیں اور پاکستان میں چونکہ جو روایتی سیاست رہی اس سیاست کا سب سے بڑا حصہ یہ رہا کہ چونکہ پنجاب کی سیاست کا کلچر ہے بڑک کا اور بڑک کے ساتھ جو لیڈر زیادہ بڑکیں مارتا ہے وہ زیادہ ہٹ ہوتا ہے کیونکہ پنجاب میں مووی بھی وہی ہٹ ہوتی ہے جو جس میں نوری نات اور مولا جاتا کیسی بڑکیں دکھائی گئی نہیں تو میعہ صاحب میاں صاحب کی طرف سے میاں صاحب کی طرف سے جو مظفر آباد میں بڑک اٹھی اس نے اوورال پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور آپ یہ دیکھیں کہ اوورال شاید کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے مدرگی سٹریٹمنٹ وہ دیتے تو وہ شاید اس طرح سے رییکٹ نہ کرتی ایم کیو ایم کا ایک اپنا مزاج ہے اور ایم کیو ایم نے جو رییکشن دیا وہ میں سمجھتی ہوں کہ اووریٹ کر گئے آج جو پارلیمنٹ کے باہر جو رییکشن دیا گیا اور ابھی چینلز پر آپ جو رییکشن سن رہے ہیں دیکھیں یہ گھرداری تک جانا اور بیٹیوں کو اور ذاتی معاملات کو سیاست کے اندر کے سیڑ کے لے آنا اور ذاتی کردار کشی پر اتر آنا یہ سیاست کا حسن نہیں ہے بلکل نہیں ہے سیاسی انداز کے اندر چلنا ہے اور ان دونوں کو آپ کہیں کہ ایک دوسر کی پولیسیز پر ڈسکرشن کریں بلکل ہونا بھی یہی چاہیے ہونا بھی یہی چاہیے ایک چھوٹا سا ناظرین وقفہ لینا پڑے گا ہمیں امیجیٹلی